اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کریں گے اردن کے بارے میں اردن جسے سرکاری طور پر المکہ اردنیہ حاشمیہ بھی کہا جاتا ہے درہ اردن کے مشرقی کنارے پر واقع مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے اس کے مشرق میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے اردن اور اسرائیل بحر مردار کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اردن کی واحد بندرگاہ اس کے جنوبی سرے پر خلیج اقبا پر واقع ہے اس بندرگاہ کو اسرائیل مصر اور سعودی عرب بھی مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں اردن کا زیادہ تر حصہ سہارہ عرب پر مشتمل ہے تاہم شمالی مغربی سرے پر حلال نمہ زرخیز علاقہ بھی موجود ہے اس کا دارلو حکومت امان مانا جاتا ہے دوستو تریخی اعتبار سے یہاں بہت ساری تحذیبیں آباد ہوتی رہی ہیں کچھ عرصے کے لیے اردن پر مصری فیرونوں کا بھی قبضہ رہا ہے جو عظیم تر اسرائیلی مملکت کے حصے پر مشتمل تھا اس کے علاوہ یہاں مکدونی یونانی رومن بازتینی اور عثمانی ثقافتوں کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں ساتھویں صدی عیسوی سے یہاں مسلمانوں اور عربوں کے ثقافت کے اثرات گہرے ہونا شروع ہو گیا حاشمی بادشاہت یہاں کی آئینی بادشاہت ہے اور یہاں عوام کی نمیندہ حکومت بھی کام کرتی ہے حکمران وقت ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جو ملکی افواج کے سپاہ سلار کا کام بھی کرتا ہے بادشاہ اپنے اختیارات کو وزیر آزمو اور وزراء کی کونسل یا کبینہ کے ذریعے استعمال کرتا ہے کبینہ جمہوری طور پر منتخب ہو جس کو سینک بھی کہا جاتا ہے اس کے ماتاحت ہوتی ہے اور اس کو جواب دا ہوتی ہے دوستو جدید اردن کی زیادہ تر عبادی شہروں میں رہتی ہے سی آئی اے کی ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق اردن کو فری مارکٹ اکانمی کے حوالے سے ابرتی ہوئی مارکٹ بھی کہا جاتا ہے علاقے کے دیگر ممالک کی نسبت اردن نے سب سے زیادہ ازاد تجارت کے مہدے کیے ہوئے ہیں یہاں کی حکومت مغرب نوازہ ہے اور امریکہ اور برطانیہ سے ان کے گہرے تعلقات بھی ہیں 1996 میں اردن امریکہ کا اہم غیر ناٹو اتحادی ملک بن گیا تھا خطے میں مصر کے علاوہ اردن واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں اس کے علاوہ عرب لیگ ورلڈ ٹرینڈ آرگینیشن عرب پارلیمنٹ آلمی بینک آلمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ وغیرہ کا یہ بانی رکن بھی ہے مزید براہ اردن یورپی یونین اور خلیج تعامل کنسل کے ساتھ بھی تعلقات گہرے کر رہا ہے دوستو اردن کا نام درہ اردن کے نام پر رکھا گیا ہے مختلف زبانوں میں اردن کے مختلف مطالب ہیں قدیم عربی زبان میں اردن کا مطلب ڈلوانا ہے جبکہ ارامیک زبان میں اردن کے منی چبوت رکھے ہیں دوستو اگر تریخ کی بات کرے تو اپنے وقت کی نمائی ترین تحزیب جسے عربی میں امباد کہا جاتا ہے یہاں قائم رہی ہے اس کا دارلوحکومت پیٹرانہ میں شہر تھا انہی لوگوں نے جدید عربی رسم الخط ایجاد کیا تھا ایرانی سلطنت میں جذب ہونے سے قبل صدیوں تک پیٹرانہ ازادی اور خوشحالی کے مزے لوٹے بعد آزان اس علاقے پر رومی سلطنت چھا گئی بعد آزان یہاں اسلام کی آمد ہوئی جو مختلف خلافہ کے دور پر مشتمل تھی ان خلافہ میں خلافہ راشدین بنو امیہ اور بنو عباس خلافہ شامل تھے عباسیوں کے زوال کے بعد اس علاقے پر منگول مسیحی سلیبی جنگجو اور ایوبی اور مملوک قابض رہے پندرہ سو سولہ میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا دو سو جدید اردن کی بات کہے تو پہلی جنگ عظیم کے احتتام پر سلطنت عثمانی کے زوال کے بعد لیگ آف نیشنز اور اتحادی افواج نے بہرہ روم کے شمالی ساحل کا نقشہ از سر نو بنانے کا فیصلہ کیا نتیجہ فرانسی سے شام اور برطانوی فلسطین کا قیام عمل میں آ گیا دوسری جنگ عظیم کے احتتام تک یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام رہا انیس سو چھالیس میں برطانیہ نے اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ وہ اردن کو آزاد کرنا چاہتے ہیں برطانوی درخواست کے بعد یہاں کی پارلمان نے شاہ عبداللہ کو حاشمی بادشاہت کے سلسلے کا پہلا حکمران منتخب کر لیا شاہ عبداللہ اول انیس سو پچانوے تک حکمران رہے اور اسی سال جب وہ مسجد اقصہ سے نکل رہے تھے تو ان کو ایک فلسطینی عربی نے قتل کر دیا انیس سو اٹھونجہ میں عرب سرد جنگ کے دوران عراق اور اردن نے مل کر عراق اور اردن کی عرب فیڈریشن بنائے جس کے حکمران حاشمی بادشاہ دے بعد ازا اسی سال حاشمی بادشاہ کو بغداد میں قتل کر دیا گیا اور روس کے مدد سے دیگر ممالک جیسا کہ مصر شام اور یمن نے اردن کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی تاہم شاہ حسین نے امریکہ اور برطانیہ سے مدد مانگی امریکی اور برطانوی ہوائی جہازوں نے اردن کی سرحدوں کے فضائی گشت شروع کر دی جبکہ برطانوی فوجی امان پہنچ گیا انیس سو پینسڑ میں سعودی عرب اور اردن نے زمین کا تبادلہ کیا اردن نے مختصر سہلی پٹی کے بدلے کافی بڑا سہرائی رقبہ سعودی عرب کو دے دیا انیس سو سٹارڈ کی چھ روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ویسٹ بینگ اور کچھ دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا تاہم اس کے بعد معاہدے کے تحت مقدس مقامات کے حوالے سے اردن کا عمل دخل زیادہ بڑھ گیا انیس سو سٹارڈ کی جنگ کے بعد اردن میں فلسطین فیدائن کی تعداد بڑھنے لگے اور جلد ہی انہوں نے ریاست کے اندر اپنی ریاست قیم کر لی شاہ حسین نے فوج کو ان فیدائن کے خاتمہ کا حکم دیا اور جون انیس سو ستر میں عام لڑائی شروع ہو گئے نتیجہ مختلف فلسطینی گروپوں کے فیدائن کو اردن سے نکال دیا گیا انیس سو تہتر میں عرب لیگ کی متحدہ افواج نے اسرائیل کے خلاف یوم کپور کے جنگ شروع کی اور دریائے اردن کے کنارے کے جنگ بندی کی لکیر پر لڑائی شروع ہو گئے اردن نے شام میں موجود اسرائیلی فوج پر حملے شروع کیے اور برگیٹ بھی بیجے اگرچہ انیس سو نوے کی خلیج جنگ کے دوران اردن نے حصہ نہیں لیا تھا تہم شاہ حسین پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ڈکے چھپے صدام حسین کی مدد جاری رکھی ہے جس کی وجہ سے قویت سے عراق کے انخلاع میں مشکلات پیش آئیں اس وجہ سے اقوام متحدہ اور عرب ممالک نے اردن کی مالی امداد بند کر دی اور سات لاکھ سے زیادہ اردنی بشندے جو عرب ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے اردن کو واپس لوٹنا پڑا مسید بران لاکھوں عراق جان بچا کر اردن پہنچے جس سے اردن کی معیشت پر کافی دباؤ پڑا انیس سو اکانوے میں اردن نے شام لبنان اور عرب فلسطین فدائن کے ہمرا اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں حصہ لیا ان مذاکرات میں روس اور امریکہ سالسی کا کردار ادا کر رہے تھے ان مذاکرات میں کامیابی کے بعد اسرائیل نے اظہارت شکر کے لیے شاہ حسین کی تصویر والی ڈاک کی ٹکٹ جاری گئے امریکہ نے نہ صرف سلانہ اردن کو لاکھوں ڈالر کی مالی امداد دینے کا وعدہ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر ایک خاص مقدار میں اسرائیل سے خریدے گا خام مال سے تیار شدہ مسنوعات امریکہ برامد کرنے پر اردن پر برامدی ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا شاہ حسین کے سرطان کا علاج امریکہ میں لمبے عرصے تک جاری رہا اردن واپسی پر انہوں نے اپنے بائی شاہ حسین کے جگہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو ولی اہد مقرر کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیاسی قیدی بھی آزاد کروائے کچھ عرصہ بعد انیس سو نینانوے میں شاہ حسین انتقال کر گیا اور شاہ عبداللہ دوم ان کے جگہ بادشاہ بنے ستمبر دو ہزار میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ اور دوسرے انفیدادہ تحریک کے دوران اردن کی حکومت نے دونوں پارٹیوں کی مدد کی پیشکش کی اس کے بعد سے اردن نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن سے رہنے کا آہد بھی کیا اردن کے شاہی خاندان میں اسرائیل کے لیے خاصا نرم گوشہ پایا جاتا ہے اور حکومت اسرائیل مخالف مظاہروں کو روکتی رہتی ہے اس کے علاوہ اردنی اخبارات وغیرہ سے بھی اسرائیل مخالف مواد عزف کر دیا جاتا ہے انیس سو ستانوے میں آخری بار اردن اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہوئے جب دو اسرائیلی ایجنٹ کینیٹا کے پاسپورٹوں کی مدد سے اردن میں داخل ہوئے اور حماس کے اہم رہنما خالد مشل کو زہر دے دیا شاہ حسین نے اسرائیل کو نہ کہ صرف ملامت کیا بلکہ بہت سارے اردنی اور فلسطینی قیدی بھی ازاد کرانے پر مجبور کیا ان قیدیوں میں شیخ یاسین بھی تھے جو بعد ازاد دو ہزار چار میں غزوہ کی پٹے پر اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے نو ستمبر دو ہزار پانچ کو امان کے کئی ہوتنوں میں بیعک وقت دہشت گردوں نے تین بام دماغے کیے ان بام دماغوں میں ستونجہ افراد ہلاک ہوئے اور ایک سو پانچ زخمی بھی ہو گیا ان دماغوں کی ذمہ داری القیدہ نے قبول کی تا ہم القیدہ کے شمولیت کے ثبوت نہیں ملسے حال ہی میں اردن نے ہزاروں فلسطینیوں کی اردنی شہریت بھی ختم کر دی ہے تاکہ اسرائیل کسی بھی طرح سے ان افراد کو اردن میں ہی مستقل بسنے پر مجبور نہ کرے دوستو اردن کے جگرافیہ کی بات کریں تو اردن کا مشرقی حصہ بنجر ہے اور نخلستانوں اور موسمی ندیوں سے سراب ہوتا ہے مغرب کے بلاند علاقے نہری ہیں اور صدہ بہار جنگلات بھی موجود ہیں درائے اردن کے عظیم وادی شک اردن کو مغربی کنارے اور اسرائیل سے علاقے کر دی ہے اردن کا بلاند ترین مقام جبل ام الدانی ہے جو ایک ہزار آر سو چرونجا میٹر بلاندہ ہے اس کی چوٹی برف سے ڈکی رہتی ہے نشیبی ترین مقام بہرہ مردار کے کنارے سطح سمندر سے چار سو بیس میٹر نیچے ہے اردن جس علاقے میں واقع ہے اس علاقے کو تحزیب کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے اردن کا موسم گرمیوں میں نیم خشک رہتا ہے اور عوصد درجہ حرارت تیس سے پینتیس ڈگری رہتا ہے سردیاں نسبتاً سردوں ہوتی ہیں اور عوصد درجہ حرارت تیرہ ڈگری کے آس پاس رہتا ہے مغربی حصے میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور امان میں نومبر سے مارچ تک برف باری بھی ہوتی رہتی ہے امان کی عوصد بلاندی سطح سمندر سے ایک ہزار دو سو اسی میٹر ہے عظیم وادی شاک کے علاوہ سارہ ملکی ہی سطح سمندر سے تین سو میٹر سے زیادہ بلاندہ ہے نومبر سے مارچ تک موسم نم رہتا ہے اور باقی پورا سال موسم نیم خشک رہتا ہے گرم خشک گرمیاں اور تھنڈی سردیاں جن میں کبھی کبار برف باری یا بارش بھی ہوتی رہتی ہے عموماً سمندر سے جتنا دور ہوتے جائے موسمی درجہ حرارت میں اتنی ہی تبدیلی زیادہ اور بارش کام ہو جاتی ہے گرمیوں میں ہوا کا دباؤ نسبتاً یکسا ہی رہتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ دباؤ زیادہ تر کم ہی رہتا ہے زیادہ تر رکبے پر چوبیس انچ سے کم کی اوست بارش ہوتی ہے جو جو زمین بلاند ہوتی جاتی ہے بارش برتی جاتی ہے وادی اردن میں سلانہ بارش کی اوست پینتیس انچ سے زیادہ رہتی ہے بہرہ مردار کے قریب کے علاقے میں بارش کی مقدار سلانہ پانچ انچ سے کم رہتی ہے اگست کے موسم میں گرمیاں اروج پر ہوتی ہیں جنوری عموماً سرد ترین مہینہ ہوتا ہے گرمیوں میں رات اور دن کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہو سکتا ہے گرمیوں میں دن کا اوست درجہ حرارت 32 ڈگری رہتا ہے جبکہ ستمبر سے مارچ تک یعنی سردیوں میں درجہ حرارت کے اوست دو سے تین ڈگری رہتی ہے شمال مغرب بلاند علاقوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے عموماً سردیوں میں دو بار برف باری ہوتی ہے دوستو اردن کی انتظامی تقسیم کی بات کہہ تو وزارت داخلہ نے ملک میں داخلی طور پر بارہ صوبے بنائے ہوئے ہیں ہر صوبے کے حکمرانی یعنی کہ گورنر کا تقرر صدر کرتا ہے اپنے صوبوں کی حد تک گورنر خود مختار اپنے صوبے کا ہوتا ہے دوستو عبادی کی خصوصیات کے بات کریں تو دوہزار چار کے مردم شماری کے مطابق اردن کی کل عبادی ایک ونجا لاکھ ہے تہم اس میں کم از کم ایک لاکھ نوے ہزار افراد ایسے ہیں جنہیں شامل نہیں کیا گیا مذہب کی بات کریں تو اردن میں اکثریتی مذہب اسلام ہے جو عرب اور غیر عرب دونوں ہی گروہوں کی اکثریت کا مذہب ہے سرکاری مذہب بھی اسلام ہے اور بانمے فیصد عبادی مسلمان ہے عبادی کی اکثریت سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہے اسلامیات کا مضمون سکولوں میں مسلمان طلبہ اور طالبات کو پڑھایا جاتا ہے جبکہ غیر مسلم کے لیے لازمی نہیں ہے علاقے اور دنیا بر میں اردن ازادی مذہب کا علم دارہ ہے تہم مذہبی علماء کا حکومت پر کوئی عمل دخل نہیں اور انہیں حکومتی معاملات میں مداخلت کی اجازت بھی نہیں دی جاتی مسیحی مذہب کے پیروکاروں کے تعداد کل عبادی کا چھے فیصد ہے انیس سو پچاس میں مسیحی افراد ملکی عبادی کا تیس فیصد تھے لیکن پھر یورپ کینیڈا اور امریکہ کو منتقل ہو گیا اور مسلمانوں کی نسبت کم شرع پیدائش کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی اور اگر زبانوں کی بات کریں تو سرکاری زبان کا درجہ عربی کو حاصل ہے انگریزی کو اگرچہ سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا تہم ملک میں عام طور پر بولی جاتی ہے کاروباری بینکاری کے علاوہ تعلیم میں بھی اس کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوتا ہے کسی حد تک ہسپانوی فرانسیسی آرمینی اور کریشنین چیچن کے علاوہ ترکی سربو وغیرہ زبانیں بھی یہاں پر بولی جاتی ہیں سیاست کی بات کریں تو ملک کا اصل حکمران بادشاہ ہے اور ملک میں آئینی طور پر بادشاہت قیم ہے بادشاہ کے پاس زیادہ تر طاقت ہوتی ہے تہم جمہوری طور پر منتخب پارلیمان کے اختیارات بھی بڑھتے جا رہے ہیں دوستو آئین کی بات کریں تو اردن میں آئینی طور پر بادشاہت قیم ہے اور یہ آئین آٹھ جنوری انیس سو بوینجہ میں منظور ہوا تھا حکومتی اختیارات بادشاہ اور وزراء کے کونسل کے پاس ہوتے ہیں بادشاہ تمام قوانین کی منظوری اور عمل درام کا ذمہ دار ہوتا ہے تہم بادشاہ کے فیصلے کو قومی اسمبلی کی دو تہائی اکثریت سے اسے رد کیا جا سکتا ہے بادشاہ کے حکم کے ذریعے عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرنے کے علاوہ انہیں اہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے آئین میں ترامیم کی منظوری اعلان جنگ اور مسلح افواد کی کمان بھی بادشاہ کے اختیار میں ہوتی ہے کبینہ کے فیصلے عدالتی فیصلے اور ملکی کرنسی بھی بادشاہ کے نام سے جاری ہوتی ہے کونسل اف منیسٹر کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے جس کا تقرر بادشاہ کرتا ہے وزیر اعظم کی درخواست پر بادشاہ وزیروں کو ان کے اہدوں سے برخواست بھی کر سکتا ہے عام پلیسی کے حوالے سے کبینہ چیمبر اف ڈپٹیز کو جواب دا ہوتی ہے اور پچاس فیصل ووٹ سے اسے برخواست بھی کیا جا سکتا ہے یا پچاس فیصل ووٹوں سے اس کی توسیق کی جا سکتی ہے آئین میں تین قسم کی عدالتیں بیان کی گئی ہیں ان میں شہری مذہبی اور خصوصی عدالتیں شامل ہیں انتظامی اعتبار سے ملک کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر صوبے کے گورنر کو بادشاہ مقرر کرتا ہے اپنے صوبے میں ہر گورنر کے پاس حکومتی اور ترقیاتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں دوستو قانونی نظام اور قوانین کی بات کریں تو اردن کا قانونی نظام فرانسیسی نظام عدل پر مبنی ہے اور اس میں مصری شہری قوانین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اسلامی قوانین بھی موجود ہیں دیگر اقلیتی مذہب کے لیے ان کے مذہب کے مطابق عدالتیں موجود ہیں اردن نے عالمی عدالت انصاف کو تسلیم آج تک نہیں کیا اردن میں سیاسی جماعتوں کی تعداد تیس سے زیادہ ہے ان میں انتہائی دائیں اور انتہائی بائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل ہیں آئین کے آرٹیکل 97 کے تحت عدلیہ کو ازاد بنایا گیا ہے اس کی مطابق ججوں کو صرف اور صرف قانون کو جواب دا ہونا چاہیے ججوں کی تقرری اور تنزلی کا حق بادشاہ کے پاس ہوتا ہے اردن کے قوانین میں مقامی روایات اور اسلامی قوانین اور رسوم کو بھی جگہ دی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 99 کے تحت عدالتوں کو شہری مذہبی اور خصوصی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے شہری یعنی کے سیول عدالتوں کے اختیارات میں تمام شہری اور تمام امور آتے ہیں یہ عدالتیں ملکی قوانین کے مطابق سیول اور کریمینل مقدمات کی سمات کرتی ہیں دوستو مذہبی عدالتوں میں شہری عدالتیں اور دیگر مذہب کے مذہبی ٹریوبل آتے ہیں یہ عدالتیں خانگی معاملات جیسا کہ شادی طلاق وراست اور بچوں کی دیکھ بال جیسے معاملات کو بھی دیکھتی ہیں اسلامی طور پر ہر وقت کے معاملات بھی ان عدالتوں کے ذمہ ہوتے ہیں اگر کوئی معاملہ ایک سے زیادہ مذہب کے درمیان باعثے تنازہ ہو تو عام عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں رویتی طور پر مردوں کی اکثریت قانونی نظام سے وابستہ ہوتی ہے لیکن اب خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے غیرت کے نام پر ہر سال پندرہ سے بیس عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں عام خیال کے برعکس غیرت کے نام پر قتل کرنا جرم ہے اور کسی ایک مذہب کے پیروکاروں تک محدود نہیں تہم انصاف کا حصول بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستو بادشاہت کی بادگارتو برطانیہ سے ازادی کے بعد شاہ عبداللہ اول اردن کے بادشاہ بنے انیس سو اکوینجہ میں ان کے قتل کے بعد ان کے بیٹے شاہ تلال کچھ عرصے کے لیے بادشاہ بنے شاہ تلال کی اہم ترین کامیابی اردن کے دستور کی تیاری تھی شاہ تلال کو دماغی بیماری کے باعث انیس سو بھوینجہ میں ہٹا دیا گیا ان کی جگہ ان کے بیٹے شاہ حسین چونکہ کم عمرتے اس لیے ان کی بجائے ایک کمیٹی نے ملکی امور کی دیکھ بال کی انیس سو ترینجہ میں جب شاہ حسین اٹھارہ سال کے ہوئے تو انیس سو نینانوے تک ملک کے بادشاہ رہے ان کے دور اقتدار میں کئی مسائل پیش آئے لیکن انہیں کوئی ہٹا نہ سکا اردن میں انہیں یک جہتی کی علامت سمجھا جاتا تھا شاہ حسین نے انیس سو اکانوے میں مارشل لا ختم کیا اور انیس سو بانوے میں سیاسی جماعتوں پر عید پبندی ہٹا لی انیس سو نینانوے اور انیس سو ترانوے میں اردن میں صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تاہم انتخابی قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں بنیاد پرست اسلامی جماعتوں نے انیس سو تانوے کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا فروری انیس سو نینانوے میں شاہ حسین کے انتقال پر ان کے بیٹے شاہ حسین دوم بادشاہ بنے انہوں نے فوراں ہی اسرائیل کے ساتھ ہوئے امن موہدیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ موہدوں کی توسیع کی اپنے اقتدار کے پہلے سال انہوں نے معاشی استلاحات کے ایجنڈے پر عمل شروع کر دیا دوستو پارلیمان کی بات کریں تو انیس سو بھوینجہ کے آئین میں قومی اسمبلی کے دو ایوان بنائے گئے ہیں جو کہ چیمبر آف ڈیپٹی اور سینٹر میں شامل ہیں سینٹر میں سولہ سیکٹر ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ براہ راز خود مقرر کرتا ہے چیمبر آف ڈیپٹی ایک سو بیس جمہوری منتخب عراقین ہوتے ہیں ان میں ایک سو بیس نشستوں میں سے بارہ خواتین کے لیے نو عسانیوں کے لیے اور نو بدوں کے لیے جبکہ تین چیچن بشندوں کے لیے مختص کی جاتی ہیں سیکٹر کو چار سال کے لیے بادشاہ مقرر کرتا ہے اور ان کی تقرری دوبارہ بھی ہو سکتی ہے دوستو اردن کی معیشت کی بات کریں تو اردن ایک چھوٹا سملک ہے اور اس کے قدرتی ذرائع محدود ہیں پھر وقت اردن میں پانے کے مقدار بہت کم ہے جسے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے توا نئے کے سلسلے میں اردن زیادہ تر بیرونی ذرائع پر انحصار کرتا ہے انیس سو نوے کی دہائی میں خام تیل زیادہ تر عراق اور دیگر ہمسایہ ممالک سے آتا تھا دو ہزار تین کے اول سے خلیج تعامل کانسل اردن کو تیر مہیا کرتا رہا ہے مزید براہ مصر سے عرب گیس پیپ لینڈ دو ہزار تین میں مکمل ہوئی اور اقبا کے جنوبی سہلی شہر تک آتی ہے حکومت کا ارادہ ہے کہ اس پیپ لینڈ کو شمال میں امان اور اس سے آگے تک تعمیر کیا چاہے شاہ عبداللہ دوم نے انیس سو نینانوے میں اقتدار سمالا اور معاشی میدان میں اصلاح کی پلیسی اپنائی اس سے معاشی عروج بہت زیادہ بڑا جو کہ اب تک یعنی کہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں اردن چوتھی بڑی آزاد معیشت ہے اس طرح اسرائیل متحدہ عرب امراض اور لبنان اردن سے پیچھے ہیں اردن کا بینکاری نظام بہت جدید اور پلیسیاں بہترین ہیں جن کی وجہ سے اردن دو ہزار نو کے عالم معاشی بہران سے آسانی سے گزر گیا تھا اردن اور عراق میں مجود عدم و استحکام کی وجہ سے اردن کو مستقبل کا بیرود اور علاقہ معاشی مرکز بھی کہا جا رہا ہے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے معاشی ترقی کی شرح سات فیصد رہی ہے اردن کے معاشیت بیرون امداد کے بجائے اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے کسی بھی دوسرے عرم ملک کے نسبت اردن نے سب سے زیادہ آزادانہ تجارتی معاہدے کیے ہیں یہ معاہدے امریکہ برطانیہ کینیڈا اور یورپی یونین کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں اردن کی معاشی ترقی میں سب سے زیادہ مشکلات پانی کی کمی تبا نہیں کہ سلسلے میں دیگر ممالک پر انحصار اور علاقہ ادم و استحقام ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ